اس وقت ہم جس سڑک پہ کھڑے ہیں یہ پہلے پہل ہڑپا اور کمالیہ کو اپس میں ملاتی تھی لیکن اس سے پہلے یہ برکل ہی کچھی روڈ تھی وہ سامنے نظر آ رہی ہے نیچے کی طرف یہ روڈ جایا کرتی تھی تو یہاں کے لوگوں کے لیے عام دوریفت کے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے تھے اور اب تقریباً دو ماہ سے آپ نے دیکھا یہ کتنی زبرتست قسم کی ایک مٹیلک اور بہت ہی سپرگ قسم کی ایک روڈ بن رہی ہے تو اس کے خصوصی طور پر جو کمالیہ سے جن لوگوں نے ہڑپا جانا ہوگا یا ساہیوال جانا ہوگا ان کے لیے بہت ایزلی آسانی سے یعنی تھوڑی دیر کے مدد کے اندر یا کہلیں کہ تھوڑی ہی یعنی آپ کے لیے دوریشن کے اندر وہ ساہیوال پہنچ جائیں گے آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت روڈ ہے تو یہاں کے ایک مقامی بشندے ہیں مجاہد صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روڈ کے کیا فائدہ ہیں تو جی مجاہد بھائی آپ کے خیال میں اس روڈ کے بننے سے یہاں کے لوگوں کے مسائل کس طرح حال ہوں گے ناظرین اس وقت میں آپ کے ہاں کمالیہ سے جو ساہیوال کی طرف جانے والا راستہ ہے اور آپ کی طرف جانے والا راستہ ہے اس پر میں کھڑا ہوں یہ دو حکومت نے بہت اچھا قطعہ دیا ہے جہاں سے کمالیہ سے کمالیہ سے کمالیہ لوگ جو ہڑپا جاتے تھے اس مطلب بھی جو کمالیہ والے بہت زیادہ سفر کر کے جاتے تھے خصوصی طور پر وہاں کے لوگ جو فیصلہ با جنہوں نے جانا ہوتا تھا جو لوگ کمالیہ کے تھے جو ساہیوال آتے تھے یا پھر ہڑپا آتے تھے ان کو بہت زیادہ مشکل درپیش ہوتی تھے جس میں قرائب کر رہا اور سفر بہت زیادہ تھا ہو جاتا تھا ٹائم پہ بہت زیادہ لگتا تھا اس کی وجہ سے جو انہوں نے یہ شارٹ کورٹ بنھایا ہے کمالیہ سے سیدھا ہڑپے اور ساہیوال کی طرف سے تو یہ آپ کے خیال میں یہ اس کی کتنی مدت ہے کتنی مدت میں یہ مکمل ہو جائے گی گریمانے یہ پانچ سے چار ماہ میں آپ مکمل ہو جائے گی اس کے لئے بہت تیزی سے اس پر کام ناظرین نے دیکھیں آپ بہت ہی تیزی سے اس سڑک پر کام جاری ہے اور سڑکیں بننے سے اس لاکے کے جو مسائل ہیں وہ بہت حدہ کم ہوں گے کیونکہ سڑکوں جب تک کسی ملک کی سڑکیں اور کسی ملک آپ نے دیکھا انفراسٹرکچر مضبوط نہیں ہوگا تو ملک کبھی ترقی نہیں کرتے باکستان آپ نے دیکھا ایک ذریعی ملک ہے آپ دیکھیں کتنی ہریالی ہے اس علاقے کے اندر اور یہاں مرگی خانے بھی بہت ہی زیادہ ہیں اور یہ کمالیہ کے آج علاقہ ہے یہ زلافیصلہ بات کے اندر آتا ہے اور یہ ہڑپے سے برکل تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے درمیان میں دریعہ رابی ہے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو وہاں پر لے کر چلوں گا تو یہاں کے لوگوں کے پہلے بہت ہی مسائل تھے خاص کر گندم اور خاص کر گنا اور جو مختلف قسم کے چاول یا مختلف فاصلوں کو منڈیوں تک لے جانے کے لیے یہاں کے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح اس سڑکے بننے سے لوگوں کی عام دوریف اور لوگوں کے جو بزنس کے مسائل بہت حد تک حال ہو جائیں گے اور یہی سڑک جو ہے یہ آگے اسی طرح آگے ہڑپے کو چلی جائے گی اور اب اس بریج کی آپ نے دیکھا کہ بہت کافی لمبا یہ بریج ہے یہ دریائی دریعہ رابی کا جو علاقہ ہے اب وہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر بہت ہی زیادہ سینری اور بہت ہی زیادہ بیوٹی ہے اور لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت قسم کا علاقہ ہے اور اس علاقے کی تعمیر سے خاص کر اس سڑک کی تعمیر سے یہاں کے لوگوں کے ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں وہ بہت ایزلی اور بہت کنوینیٹلی حل ہوں گے کیونکہ دیکھا گیا کہ وہی ملک ترقی کرتے ہیں جن ملکوں کا نظامیں ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن جو نظام ہے ذرائع عام دورت وہ بہت ہی جدید قسم کے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی جو ہے پاکستان وہ بہت جلد انشاءاللہ ترقی آفتہ ملکوں کی صحف میں کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس جیسے جو منصوبے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پنچھایا جائے اور ان کو یعنی آپ کہلیں کہ بہت ہی کہلیں کہ ارجن بنیادوں پر ان کو حل کرنا چاہیے کچھ عرصہ پہلے میں سنتا ہوتا تھا کہ کومنٹ نے ایک پلاننگ کی ہے کہ ہڑپا اور کمالیا کو بہت آسان طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو آج میں نے اس بریج کے اوپ کے سامنے کھڑا ہوں جس کی ابھی آپ نے دیکھا کہ جس کو تعمیر تقریباً اس کی تعمیر جاری ہے اور اس کو اس لیے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی ایک مٹیلک روڈ بن جائے جس کی وجہ سے ہڑپا اور کمالیا کے لوگوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں اور خاص کر ان دو علاقوں کے درمیان جو عام دورفت ہے وہ بہترین طریقے سے بایا تکمیل تک پہنچے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک زبردست قسم کا ایک علاقہ ہے یہ سامنے دیکھیں دریائے راوی ہے یہ سامنے اس کا پانی بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر فصلیں جو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ سامنے نظر آ رہی ہیں تو ابھی یہ بریج جو ہے اس کی تعمیر جاری ہے اور آگے وہ جو سڑک ہے اس کو بھی اسی طرح اس کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے تو آگے ہم مزید میں آپ کو اس سے آگے جو علاقہ ہے اس کی تھوڑی در کے بعد سیار کرواؤں گا تو اس وقت جو ہے میں اس بریج یا اس پل کے نیچے کھڑا ہوں تو بہت زبردست طریقے سے اس کو یعنی آپ دیکھیں اس کی بنیادیں جو ہیں وہ لگتا ہے کہ بہت ہی مضبوط ہیں پلرز جو ہیں وہ بھی بہت زبردست قسم کے تیار کیے گئے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو سڑک گزرے تو اسے جو آمد و رفت ہو وہ بہت دیر پاو تاکہ آنے بنی نسلیں جو ہیں اس علاقے کی تمیر و ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کرین کھڑی ہے اور وہ سامنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سا کام جاری اور ساری ہے تو اس طرح آپ یہ کافی ایک لمبا بریج ہے اور ابھی تقریبا یہ نام مکمل ہے کیونکہ اس کے اوپر سے جب سڑک گزاری جائے گی تو اس کے لیے کافی زیادہ یعنی کروڑوں اور مورپے کی ضرورت ہے تو حکومت کے لیے تو خیر یہ ایک عزی تاسک ہوتا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی آپ کہلیں کہ دیر پا اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ پنجاب کومنٹ کی طرف سے یہ توفہ ہوگا یہ سامنے آپ کو دریائے راوی کا پانی نظر آ رہا ہے بہت ہی کام پانی ہے اور یہ اس وقت زیادہ پانی ہوتا ہے جب انڈیا اس کے اندر کافی زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ یہاں سلاب کے خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ آپ کافی دور تک تو یہ سامنے وہ پل ہے جس کی سیر میں نے ابھی آپ کو کرائی تھی اور ابھی اس کا یہ جو آپ کہلیں کہ یہ جو نکر ہے یا یہ جو سائڈ ہے ابھی یہاں سے آگے کی طرف یہ سڑک نے موف کرنا ہے اور کافی زیادہ دور تک اس کو یعنی وہ اس کے لیے اس کی کنسٹرکشن جو ہے ابھی اس میں بہت میرا خیال ہے سال دو سال کافی زیادہ لگ جائیں گے تو آگے دیکھتے ہیں آگے مزید آپ یہ دریائے راوی ہے جس کے اوپر اب میں کھڑا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک انہوں نے ایک بریج بنایا ہوا ہے بہت ہی زبردست تھا لیکن ابھی یہ یعنی آپ نے کہہ لے کہ ابھی یہ رننگ حالت میں نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ وہاں پر مٹیریل ابھی نہیں لگایا ہوا تو ابھی صرف اور صرف یہ صرف اس کو رکھا گیا ہے اور ادھر ایک بہت بڑی ایک کشتی ہے جس کے ذریعے ہم نے دریائے سپارک دوسری طرف جانا ہے آپ ذرا دیکھیں یہ بریج یہ دریائے راوی کے اوپر ہے اور اس کے نیچے ایک لوہے کے بہت 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 بڑے کنٹینر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں لیکن ابھی یہ جو ہے وہ ایک یعنی یہاں کے مقامی بندہ بتا رہا تھا کہ ابھی اس کو یعنی اس کو اوپر یہا ہے لوہے کے کافی زیادہ جو مٹیریل ہے ابھی وہ نہیں لگایا گیا تو یہاں پر بہت زیادہ یعنی سمیل آ رہی ہے کیونکہ یہ پانی جو ہے بہت ہی یعنی فلٹھی اور سکوائلڈ قسم کا ہے بہت ہی گندہ ہے اور کیونکہ یہ وہ پانی نہیں ہے جو کہ دریائے جہلم کے اندر یا دریائے سندھ کے اندر یا باقی پاکستان کے دریائوں کے اندر ہوتا ہے اور ابھی تھوڑے دیر کے بعد ہم اس کشتی کے طرف چلیں گے جس کے ذریعے ہم یعنی دریائے راوی کو کروس کر کے ہم اس طرف ہڑپے سائیڈ کے طرف جائیں گے یہ دیکھیں دریائے راوی کے کنارے پر اس وقت میں کھڑا ہوں بہت کھلا علاقہ ہے کافی زیادہ یہاں پر وہ سامنے وہ بریج نظر آ رہا ہے جہاں پر اس کی وجہ سے یہ اس کی تعمیر میں بہت آسانی ہو جائے گی یہ بہت ہی زیادہ کھلا قسم کا علاقہ ہے اور یہ پانی جو ہے بہت ہی سکوائلڈ ہے اس کے اندر اب میں اس کشتی کے پاس کھڑا ہوں جس کے ذریعے ہم اس کنارے کے پاس جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کشتی کے اوپر کھڑا ہوں جس کے ذریعے اب ہم نے اس کنارے سے دریائے راوی کے اس کنارے کی طرف جانا ہے رانی والی بات ہے یہ دیکھیں پورا بیل اوپر آ گیا ہے اور اب وہ پوری کی پوری انہوں نے ریڈی اوپر لے کے آنی ہے اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہاں پر موٹر سائیکل کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں عام دارفت کے لیے کافی زیادہ مسائل ہیں لیکن آپ انقریب حکومت انشاءاللہ یہاں سے بریج بنا رہی ہے آپ کے خیال میں یہاں پر ایک مقامی ہمارے برخود دار ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا خیال ہے کب تک یہ بریج بن جائے گا پھل بن جائے گا یہاں سے بنے گا یہاں سے بنے گا تو پھل بن جائے گا تھوڑا ساں پچھے دریائیں پھل بن جائے گا اس پھل کے نیچے سے دریائیں اس کا مطلب یہ یہاں نہیں ہوگا یہ ہاں نہیں ہوں اس کا مطلب یہ پانی جو ہے اس لے پیچھے کو دکھایا تھا وہاں پر بند بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے پانی کا رخ جو ہے وہاں سے پھل رکھے ہو جائے ہیں فٹی کھٹم ہوگا جو دراستہ نبور کیار کر رہا پانی اس طرف لے جائیں گے تو اس سڑکے بننے سے آپ کے خیال میں یہ ہڑپا اور کبھیے والے جو لوگ آپس میں کتی دیر میں پہنچ جا کریں گے یا کیا فیادے ہوں گے آدھے گھنڈے کا سفر اس سے اس کا مطلب جتنی دیر آپ جیچا وطنی پہنچیں گے تو یہاں کے لوگ جمہیں وہ کافی زیادہ یعنی سہائیوار بہت جلدی پہنچ جا کریں گے یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ مسائل ہیں آپ خود اندازہ لگائیں ناظرین یہ دیکھیں پورے کا پورا پیل اور پوری کی پوری ریڈیس کے اوپر آگئی ہے یہ یہاں کے لیے بہت زبردست یہاں کے کہلنے کے بہت بڑی نعمت بھی ہے بہت بڑا اس کا کردار بھی ہے یہ سامنے ملاہ صاحب کھڑے ہیں سامنے ملاہ صاحب کھڑے ہیں وہ کیا ہے یہ کونے ملتے ہیں کونے ملتے ہیں شاکر کھڑے ہیں یہ کونے ملتے ہیں جو پورتہ تیوکڑا رہا جائیں صاحب کھڑے ہیں یہ زیادہ مشکل کہا ہے اور یہ جملہ ہیں کتنی زیادہ طاقت کے بلبوتے پر یہ کشتی کو اس کنارے سے وہ سامنے یہاں پر آدمی کھڑے ہیں وہاں تاکہ انہوں نے دیکھ جانی ہے تو کتنی زیادہ یہاں پر ان کے لئے انرجی اور طاقت استعمال بوری ہے اور یہاں کے لوگوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں کتنی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے جو موٹسائیکل ہیں اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیل صاحب بھی کھڑے ہیں اور ساتھ ریڑا بھی بری ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یعنی ہنڈرڈ کے قریب یعنی وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سو کے قریب یعنی ایک وقت میں یہ بندے جو ہے ایک طرح سے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو ہمیں ایک پہلے کی طرف تہلے ہیں ایک پہلے کی طرف جا رہے ہیں آپ جانا کریں یہ سبتہ سبود رہی ہے اور ہمیں فانتیسٹیکلی ایک پہلے سے ہم اسی پہلے کی طرح مجھے چلتا مجھے چیزوں مجھے چلتے ایٹال مجھے چلتے مجھے چلتے جب گیاں میں ایک بھی ماری ٹھائر کا ملتو grande کارکے کا مانتر ہے اید رہا کہ ایک اپنے ڈیوڈیوڈی کویند ہے موسیقی